ایک والی آقل صاحب اسلام نے زکاة کی کولیکشن کے لیے کسی کو بھیجا ہیڈ بنا کر بھیجا اور وہ آقل صاحب اسلام کی بارگاہ میں ایک دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد مختلف جتنے بھی وہاں کے کچھ صوبے تھے ادھر سے ٹیکس کولیکٹ کر کے ٹیکس کا پورا سسٹم تھا اس طرح نہیں تھا کہ ہر جگہ نیب کھڑی ہو اور ایف بی آر کھڑا ہو ادھر بھی پکڑ ادھر بھی پکڑ نہ سسٹم ہے نہ کچھ ہے ریاست مدینہ ایسے نہیں چلتا وہ دو تین مہینے کے بعد آئے وہ جو ٹیکس کولیکٹر تھا جو ہیڈ تھا وہ آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ ٹیکس کولیکٹ کر کے لائے ہوں اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ حدیعہ توفہ ہے آپ کے لیے اور یہ توفہ ہے میرے لیے اب میں آپ بتا رہا ہوں نا اس سسٹم کے بارے میں کہ یہ ٹیکس ہے جو کولیکٹ ہوا جزیہ ہے ٹیکس ہے پورا اور یہ توفہ حدیعہ مجھے دیا گیا یہ میرے لیے یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے لائے ہوں آپ نے سن کر آپ نے پسند نہیں فرمایا نا پسند فرمایا اور فرمایا اے صحابی اگر تو فلان ماں کے بیٹے کی حیثیت سے اور فلان باپ کے بیٹے کی حیثیت سے جاتا تو کوئی تجھے کوئی حدیعہ دیتا کیوں ملا کیونکہ ریاست مدینہ سٹیٹ اور مدینہ کے کولیکٹر کی حیثیت سے گئے تو اس حیثیت سے ملا یہ تیرہ بنتا ہے یا ریاست کا بنتا ہے یا رسول اللہ ریاست کا بنتا ہے نہ یہ میرا حدیعہ بنتا ہے نہ تیرا بنتا ہے یہ بھی بیت المال میں جائے